سوڑے آمیریاں سن لے صداواں جنابِ الہاج پروفیسر عبدالروف روفی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ روفی صاحب کیسی صحت ہے جناب دی الحمدللہ اللہ دا جنا شکر دا کری اللہ پاکتانو اسے تا نہیں سلامت رکھے دوڑے چاند والے انہوں میں سلامت رکھے روفی صاحب دی ٹیم دے خوشبخت جوان جڑے ذکر دی نوکری تے مامور نے جنابِ اکیل احمد محمد ارشد شیخ علی رضا تے محمد شازیب اسلام علیکم آؤ ناظرین بسم اللہ کریے اللہ سونے دے پاک نام تو حمدِ باری تعالیٰ دے نظرانے تو روفی صاحب انہوں گزارش کرنگا کہ بسم اللہ فرمان امی کل پر سونا اپنے ایک دوست ہے میرا افضل افی اللہ تبارک و تعالیٰ سہتِ کامل آج اللہ تعالیٰ فرمائے میں انہوں نے دیکھ کر خیریت پچھن گیا تھے وہ محلے دیاں بچیاں میری بیٹیاں پوتیاں نمازیاں کٹھیاں ہوئی ہیں تنال لکھے کہ اللہ کرم اللہ کرم اے یعنی فرمائش بھی ہو گئی تھی انہوں نے سیت یعبیدہ استغلاسہ بھی ہو گئی اے انہوں نے تینے تینے نونات لکھے لیکن اے بیٹا حمدہ گئی ہے بلکل ٹھیک بسم اللہ جی بچیان دے نام نجی مہوش عشاء مہنور آئشہ ایمن راحت سہرش اے ہن شجرت تاکہ شجرت اے دانے بھی انہوں پتا آج کل کسے معروف راہ میں کوئی نام اگر شجرت چل رہے تھے تو اسے شجرت اے دیو آج دونے کہہ دیں شجرت اے شجرت اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 کھازر ہے تیرے کر میں اللہ کرم اللہ 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 کھرم اللہ 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 کرم دیتی ہے صدا یہ سبحان اللہ کیا سونا آغاز روفی صاحب فرمایا اللہ پاکتا انو جزا تو نوازے ناظرین انہیں ایک بیمار دی سیت یا بیواز سے روفی صاحب دعا فرما رہے سن تیسی ایک بڑی بزرگ استی جیتے ساڑے بڑی میربان نے تی نات دی دنیا دے استاز نات گونے میری منادِ الہاج محمد حنیف نازش قادری صاحب اللہ پاک دی بارگا جو دعا ہے کہ انہ دی ایک محبت اور شفقت علی چھات ساڑے سیرانت سلامت روے علیل نے اور اللہ تعالیٰ انہ دی سیت بہتری فرما رہے تاڑی دعا ماتے صدقے تی میربانی فرما کے دعا ماتے جاری رکھو تاکہ بابا جی سیت اور آفیت دنال کا آراجن انہ دی ہی نات شریف اس نیت دنال کے اللہ پاک اس ذکر پاک دے صدقے انہوں برکت عطا فرمائے کچھ شیر میں پیش کرنا اردو دی نات دے پھر ایک انہ دی ایک بڑی معروف پنجابی نات غریبان لوگ کا دی غم گساری نبی نے کی تی اسیری کریے اے سیرت دا پیغام ہے حضور علیہ السلام دی سیرت نور تو اور رفی صاحب انشاءاللہ پیش کرنگے رفی صاحب انہ دی نازش صاحب دی ایک ایسی نات جن دی توم پوری دنیا چھے جو انہ دا ایسا ایک شیر جن دے واسطے اندخاب کیتا ہے ماشاءاللہ کہ جنی نات خانہ دے گرہ دا بہتری اندخاب ہے آپ دی سماعتا دی نظر تے انہ دی دعا واسطے عمر بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے عمر بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے دل کو ان کی گفتگو سے مشکبو کرتے رہے دل کو ان کی گفتگو سے مشکبو کرتے رہے اور رفی صاحب شیر دیکھو کہ روح میں جو چاک آئے تھے گناہوں کے سبب گناہ ماں دی بجا تو جڑے روح تھے دل تھے زخم لگ گئے انہوں رفو کس طرح کیتا قربان جائیے ناظر صاحب دے اس نے خیال تو روح میں جو چاک آئے تھے گناہوں کے سبب سوزنے ذکر پیمبر سے رفو کرتے رہے حضور دے ذکر دی سوئی دے نال دل دے پھاٹ سیندے رہے اللہ اکبر روح میں جو چاک آئے تھے گناہوں کے سبب سوزنے ذکر پیمبر سے رفو کرتے رہے رات بھر مدھت سرائی تھی وہاں محبوب کی بلکہ ان وہ گرے میں آنکھ کیا جائے تھے اسبے آل ہو جائے گا کہ رات بھر مدھت سرائی تھی یہاں محبوب کی رات بھر ہم لوگ آنکھوں کا وضو کرتے رہے اور میں تصور میں کھڑا تھا اپنے آقا کے حضور شہر بھر میں لوگ میری جستجو کرتے رہے شہر بھر میں لوگ میری جستجو کرتے رہے اور رفی صاحب جندہ واسطہ انتخاب کی تا اللہ اس شہر دے صدقے انہ دی سہر بھرکت دے وے کہ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نات کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے ہر نات خان نات گو سرکار دا ذاکر اس حقیقت تُو تسلیم کر لائے گا تے ہور عزت پائے گا ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نات کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے اور مکتہ ہم کو نازش جب بھی تڑپایا کسی آزار نے ہم کو نازش جب بھی تڑپایا کسی آزار نے نقش نام مصطفی زیبِ گلو کرتے رہے نقش نام مصطفی زیبِ گلو کرتے رہے ہون انا دی ہی نازش صاحب دی پنجابی نات غریباں دکھیاں دی غم گساری نبی نے کیتی اسی بھی کریے اگر کیا خوبصورت ہے تے رو گیاں دی تی مارداری نبی نے کیتی اسی بھی کریے بسم اللہ غریباں دکھیاں دی غم گساری غریباں دکھیاں نبی نے کیتی اسی بھی کریے غریباں دکھیاں دی غم گساری غریباں دکھیاں دی غم گساری نبی نے کیتی اسی بھی کریے مرگ yaşش بھی کریے تے رو گیاں دی تی مارداری تے رو گیاں دی تی مارداری نبی نے کی تی اسی بھی کریے اسی بھی کریے غلامت اے نا غلامت اے غلامت اے نا کران دیکھو لو خطا جہوے مواب کریے غلامت اے نا کران دیکھو لو غلامت اے نا کران دیکھو لو خطا جہوے مواب کریے کہ افو بخش دیرسم جاری کہ افو بخش دیرسم جاری نبی نکیتی اسی بھی کریے اسی بھی کریے غریبہ دکھیا دی غم گساری غریبہ دکھیا دی غم گساری نبی نکیتی اسی بھی کریے اسی بھی کریے اسی بھی ظالموں اسی بھی ظالموں دے ہتھنو پھڑ کے جے روک سکنے یا روک لئیے اسی بھی اسی بھی ظالموں دے ہتھنو پھڑ کے جے جے روک سکنے یا روک لئیے تے مار لوکا دی طرف داری تے مار لوکا دی طرف داری نبی نکیتی ہسی بھی Euch Lee ہسی بھی کھریا ہسی记 کریے تے روک لئیے نبی نکیتی تے مار لوکا نبی نکیتی مار لوکا نبی نکیتی ہسی بھی کھر ہسی بھریا ہسی بھی کھریا جنات سننینے جنات سنیے جنات سننے موسیقی 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 جی الحمدللہ اللہ کی شکر آپ سنایے بہن کیسے ہیں اور اپنا نام بتائیے شہر کا نام بتائیے الحمدللہ میں قصور سے بات کر رہی ہوں جی بسم اللہ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگلی قصور سے بابا بلے شاہ کی نگلی سے ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ جی بسم اللہ دیم وحسن بھائی آپ کیسے ہیں بابا جان کیسے ہیں بیٹا پناہ نام بتائیں بیٹا شمائلہ شاہد بات کر رہی ہوں جی بسم اللہ پروگرام کے بارے میں کیا کہیے گا کوئی فرمائش ہے روفی صاحب سے تو وہ بھی کہیے بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا سب سے پہلے تو میں کہوں یہ آپ کے پروگرام کا نام بہت خوبصورت ہے یہ جو سننے والے ہمارے سرکار ہیں یہ انہیں کاتیا انہیں کی دین ہے اور یہ روفی صاحب کا کریڈٹ ہے اس پروگرام کی سجیشن بتائیے گا آج کی پروگرام کی فرمائش میری فرمائش ہے بابا جان سے بابا بلدہ شاہدنگری میں ہی رہتے ہیں تو بابا بلدہ شاہ کا کلام سنائیں اچھا جی بہت ریلیونٹ آپ نے فرمائش کیا خوش ہی ہوئی آپ کی اس فرمائش سے بہت اچھا کیا ناظرین اگلے کالر نو پروگرام دائیس سا بنا مانگے اسلام علیکم بسم اللہ اللہ دا شکر بڑی رحمتہ کون سب کڑی تھا تو جناب بسم اللہ جناب شیخ صاحب جی آئے نو خیر مقدم تے آج جناب کیڑی ناد دی فرمائش یا کیڑے کلام دی فرمائش روفی صاحب کو لو مراد صاحب بھائی سونا بولے تے بندے سپارے بھائی سبحان اللہ سونا بولے تے بندے سپارے شیخ مراد صاحب جناب نہیں سرگودہ شہر روفی صاحب نے محبت پر سلام تے پروگام دی تاریخ کیے پروگام خود ایک تاریخ کی تاریخ ہے بس جناب پاک اندر پر بانیے اور تُسی تحسین کر دیو اگلے کولر ساڑے نال نے ناظرین شیخ مراد صاحب تو بعد انہوں نے پروگرام دایستہ بنائی ہے سلام علیکم یہ نکالے جی بسم اللہ جی آئینو کون سب کیڑی تھا تو جناب بڑیا رحمت اللہ کیڑے شہرتوں تے جناب دایستہ گرامی جی حافظ نور بور جی چنے اوڑتوں لو جی حافظ نور صاحب دی کول آگی پھر ساڑے مستقل کولر کیا بات ہے کیا بات ہے تو آج کی سننا ہے حافظ صاحب تو سی روفی صاحب کولو اچھا جی بھئی سبان اللہ بہت سونیاں فرمایشاں جناب کسیدہ پرداشین فرمایے جی حافظ نور صاحب دی چنے اوڑتوں نوٹیٹ جی بسم اللہ جی اگلے کولرنے ناظرین ساڑے نال اسلام علیکم وعلیکم سلام جی صدر بھائی کیسے ٹھیک ہے بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب جی آیا نو جی ملک نئی وفا جڑا والے تو سار جی بسم اللہ جی ملک نئی وفا صاحب جی جڑا والا تو روفی صاحب صدر نال نے تے ملک صاحب پروگرام دے بارے کو جملہ تے توڑا سلام روفی صاحب کی بلا تک بھی پہنچ گیا ہے تے فرمایش بھی پیش کرو جی سونے ہاں میری یہاں سونلہ صدامہ بھئی سبان اللہ دل ترس گیا جی صدر صاحب مدینہ بیکھے اے ملک صاحب سارے آنے ہیں آلتائی میدیاں نے کوش نہ پوچھو اے پھٹ جڑے نا ساڑے اے ساڑے دلان دے سانجنے اللہ پاک مربانی کرن تے سرکارت بجو فرما سر تے سر تے گڑ بھی کول جی جناب جی دوں گل پتا کی او دروں اشارے بلاوے دے جی دوں انہیں طلب فرما رہا ہے نا ملک صاحب تے پھر سارے وسیلے آپ پہی بننے اور گالے ہوئی نہیں اچھا جی کوشش کرنے ایک فرمایش جی کلاب جی رہے ملک صاحب دا نائم صاحب دا جی نوٹ کر لو روفی صاحب کی بلا اگلے کولر نا ساڑے نال سلام علیکم جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی آئے نو دن شکریہ جی اچھ شریف تو محمد صداقت صاحب حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری بیرے سیدان دے سردار نے ہندوستان دے پاکستان دے سختیچ اونا دی نگری اچھ شریف تو جی صداقت صاحب کی آنکھو گے آج فرمایش دے والے نا ان کا نام لبوں پہ نہیں تھا اللہ توڑی خیر ہوئے صداقت صاحب انشاءاللہ پیش کرنے ہیں جناب انشاءاللہ اگلے کولر نوی پروگرام دا سب رونا ہے ایسی ناظرین ہے السلام علیکم علیکم السلام سر کی حال ہے جی الحمدللہ اللہ دا شکر تسی سناو تے آج کی فرمایش ہے تے اپنا تعرف بھی انعائیت کرو سر میں خالد حسنین خالد صاحب رانا کلام بھی سننا چاہنا سوڑ کو کیا ناجی آپ کون صاحب کیڑی جگہ تو بول دے ہو جی چکوال تو گل کر رہے ہیں اچھا جی آپ دا اسمیں گرامی جناب دانش علی دانش علی خالد حسنین خالد صاحب دے اشیر تو بولنے تے آسی خالد صاحب کوشش کرنے ہیں کہ کوئی کلام آسی خالد صاحب نو ویسے ڈیڈیکیٹ کر دینے ہیں ہوندہ ایس طرح ہے کہ ہر نات خاندہ کیونکہ اپنی اپنی پڑت ہے نا جی خالد صاحب دانش صاحب آپ نے اپنے کلام نے مخصوص معروف نے سارے انشاءاللہ آسی خالد بھائی نو دو شیر ایسی ڈیڈیکیٹ کر دیں اللہ ہم نے درجات بلند کر رہے جیسی دعا کر دیں تے میرا خیال ہے روفی صاحب ہاں جی فرمایشان در سلسلہ شروع کریے جی آج ماشاءاللہ کولا ہمیں بلکل جڑے نا جنہیں ٹاپو ٹاپ نال نال آئی ہیں الحمدللہ تے انعصار ہیں نو اللہ ہم نے آغاز کریے کہ سیدھا بردہ شریف تو حافظ نور صاحب خیر الخلق کلی ہمی مولایا صلی و سلیم آئیمان آبادا عبیبی خیر الخلق کلی ہمی مولایا صلی و سلیم رفش صاحب اگلی فرمایش ملک نعیم صاحب وفا آسی بینا وفا کرنے لگے ہیں سنوڑ لگے ہیں سنوڑ لگے ہیں سنوڑ لگے ہیں دو غالبا فرمایشان نا دی آئی ہیں جی بسم اللہ مدینہ شیف دے بارے ہو بھی تڑپدے پیسان دو ہیں موضوع آتے ہیں مہینے ہر اطلنگ گئے فیر بہانا آلیرے عزی اور کیسے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینہ شیف دا مدینہ شیف دا جان دی تڑپدے حوالے کلام شروع ہے تو اسے شکین کرنا ہزارہ دی تداچ لوگ اس طرح رہے ہیں جی میں بچے رون رہے ہیں اللہ فلنا رنگ کی ہور ہو گیا بڑی خوبصورت رات شبہ ملاج ہوئی ہے جڑی جڑی جڑا جان گھڑ لہنہ ری آشک طرح سے پہنے اللہ قبول فرمائے سرکار تو بجو فرمائے جنہیں ویکھ لیا وہ بھی تڑپدہ پیا ہے جنہیں نہیں ویکھیا وہ تو تڑپدہ ہی پیا ہے ایسا شہر دنیا تو اسی سرگودے دن آلیا ہے تو ایک فرمائش غالباً ساڑی سرگودے شہر تم ہی ہے ہاں جی ہاں جی شیخ مراد صاحب شیخ مراد صاحب دی فرمائش بسم اللہ سوڑا بولے تے بڑھ دے سپارے سوڑا بولے تے بڑھ دے سپارے سوڑا بولے تے بڑھ دے سپارے میرے آقا دی کمکار میں ہو بیریاں نے بھی تاریف کی تی بیریاں نے بھی تاریف کی تی کملی والے تا کردار میں ہو سوڑا بولے تے بڑھ دے سپارے سوڑا بولے تے بڑھ دے سپارے میرے آقا دی کمکار پے کو بے زبانہ نکل میں پڑھائے اچھے سرنی میں آن دیکھر آئے اچھے سرنی میں آن دیکھر آئے گورے کالے برابر بٹھائے گورے کالے برابر بٹھائے شاہِ پتہا دا دربان میں ہو سوڑا بولے تے بڑھ دے سپارے میرے آقا دی کمکار پے کو چند کڑھیاں اجازت دیندیا نے ایک فرمایشہ سی اور پیش کر لی باقی پھر انشاءاللہ وقت پہ تو بعد صداقہ صاحب چکوال تو دانش اچھ شریف تو صداقہ صاحب دی فرمایش ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے میٹھا میٹھا مو ہو جائے جب وہ سفر پہ جایا کرتے جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے انسا پیارا اور نہ کوئی انسا پیارا اور نہ کوئی ان سے پچھڑ کے لکڑی روئی ان سے پچھڑ کے لکڑی روئی ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایا تیرا سبحاناللہ 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 پروگرام جک مختصر جا وقفہ پر تُسی سارے انہیں حسب معمول نبی پاک دیا یادانال جھوڑے رہنا جی ناظرین جی ہے انہوں پروگرام چک دفعہ پھر تواڑے سارے انہیں اے ایر وائی کیو ٹی بھی بیکھانا لے انہیں خیر مقدم جڑے کولاں دے رہا ہی ساڑے پروگرام چی شامل ہوئی انہوں بھی شکریہ جنہ نے پروگرام سمات کی تا کرانچ بے کے دعا کی تی ساڑے دعا ماں تے آمین آکھی اللہ پاک تواڑے سارے انہوں میں دین و دنیا دیاں ساریاں نمتہ آتا فرمائے ہر جہان چلا پاک تو انہوں خوش رکھے آسودہ رکھے ایک فرمائش سی ویسے تھے ملک نعیم صاحب دی ایک فرمائش ایسی پوری کر دیتی جڑا مالا دوں لیکن آج بہرحال کیونکہ محول احمد ہے اسی ایک ہور استغاثہ کی نا دی فرمائش تے ٹائم بھی نکل دا پہا ہے ٹائم بھی یہ ساڑے کول موقع بھی یہ وہ سن رہے ہیں بند لبوں کی بھی گفتگو سونیا میریان سن لے صدام سوڑے آ میریان سن لے صدام آقا جی دردہ دین میں آوا پھر آقا جی دردہ دین میں آوا پھر آقا جی دردہ دین میں آوا میرے دل دی یہ حسرت تیری نا تیرا بے کوم شہر بدینہ میرے دل دی یہ حسرت تیری نا تیرا بے کوم شہر بدینہ آقا دردہ بھولا سن لے میری صدا آقا دردہ بھولا سن لے میری صدا کتے رو رو کے میں مر نہ جاں آقا جی کرتا مدین میں آوا میرے 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 آقا جی کرتے گلا جدوں آ کے کول بھر کے سُنا کانلا کے صدقہ حسن ایندہ صدقہ حسن ایندہ صدقہ حسن ایندہ صدقہ حسن ایندہ والی ایندو جاہاں صدقہ حسن ایندہ والی ایندو جاہاں جنوا ستا زہرانا پا آقا جی کرتا مدین میں آوا میرے آقا جی کرتا مدین میں آوا میرے آقا جی کرتا مدین میں آوا سبحان اللہ روحی صاحب سبحان اللہ ایک دفعہ پھر پوری دنیا بیمار نے دعا فرماؤ سیدہ پاک دے صدقہ اللہ نے دے والدہ دا سایہ سلامت فرمائے ساڑھے دوست رفی صاحب آغاز آج کیتا ڈیڈیکیٹ بھی کیتا سی انہوں دعا دی شکل دیتی نازش صاحب آستے کچھ دن پہلے لاہور دے ایک ایسے گزرگ دا عرص گزریا جڑے میں خانہ مرتضی کریم چون روحانی شراب پینا لے سن اس بارگا چون علم لینہ لے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ لے انہ دے صاحب زادہ دے جناب صاحب زادہ کاشف محمود واصف صاحب دا سلام بھی جناب دی خدمت تے انہ دے عرص مبارد نسبت دو تین شیر تے پھر حضرت بابا بولے شاہ صاحب رحمت اللہ لے دے اسی شیر تو آڑے کل سنانگے میں جوانو تو آڑی بھی توجہ چاہنا تے پوری دنیا دے ناظرین دے بھی انہ دے واصف صاحب دا وصف صحیح رفی صاحب کہ بڑیاں بڑیاں مشکل گلنا بڑی جرتنل کر لینے دے ایسے تا رہی ہیں انہ دی کچھ جرتن دا اظہار اس کلام لکھ دے نے یاری لائیا توڑنے باہ پہلا مطلع تو آڑی ناظر یاری لائیا توڑنے باہ ادھر جانا ادھر آ اے دھر آ اور رفی صاحب شیر دیکھو میرے کو جے آنہی سکدا میرے کو جے آنہی سکدا میں اپنے کو بلا آئے آئے میرے کو جے آنے سکدا میں اپنے کو بلا برفان دے وچ محفل لگی برفان دے وچ محفل لگی جے دیوائیں آگ لگا روفی صاحب اللہ اکبر کیسا تھوٹ پروویکنگ مصر ہے برفان دے وچ محفل لگی جے دیوائیں آگ لگا اور کڑا وڈا پیغام دے گئے کہ خسر فسر کامر ناندہ اے بابا جی دے پیغام دے نا خسر فسر کامر ناندہ مردہ وانگو پیڑ وچ آ اللہ اکبر خسر فسر کامر ناندہ مردہ وانگو پیڑ وچ آ اور دنیا وچ کیامت لتھی اپنیا پنڈا آ پیچا دنیا دے وچ کیامت لتھی اپنیا پنڈا آ پیچا مکتہ تو پہلو روفی صاحب ٹامے ٹامے روکنے چنگے ٹامے ٹامے روکنے چنگے جے لانے ہی سنگنے لہ سبحان اللہ واصف تینوں نہیں پھولے گا شاید کسی واقع والے شاہر ہے کہ واصف تینوں نہیں پھولے گا جا بابا ہون سیر نہ کھا یاری لائیہ توڑن با کہ ادھر جانا ہے ادھر آ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کسوری رحمت اللہ علیہ دا کلام سارے ملو اجادت طلبگار کسور تو شمائلہ بیٹی دیس پرمایشے چڑھ دے سورج چل دے بے کے پچھے دیوے بلد دے بے کے چڑھ دے سورج چل دے بے کے ہیرے دا کوئی بھول نہ تارے کھوٹے سکھ سکھے کے چلتے بے کے کھوٹے سکھے کے چلتے بے کے کچھ پچھے دیوے پھل دے بے کے چڑتے او دی رحمت دے نال پھل دے او دی رحمت دے نال پھل دے او دی رحمت دے نال پھل دے پانی اٹھتے چلتے بے کے پانی اٹھتے چلتے بے کے پچھے دیوے پھل دے بے کے چڑتے سورج جنہ دانا جگتے کوئی جنہ دانا جگتے کوئی او دی رحمت دے نال پھل دے بے کے پچھے دیوے پھل دے بے کے چڑتے سورج چلتے بے کے چڑتے سورج جنہ قدر نال کی تیار دے 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 ہاتھ خالیوں مل دے بے کے پچھے دیئے بلدے کے چڑھ دے سورج تل دے بے کے چڑھ دے سورج جننا دا جگتے کوئی جننا دا جگتے کوئی او پتر وی پل دے بے کے او پتر وی پل دے بے کے پچھے دیوے پل دے بے کے تل دے سورج تل دے بے کے چڑھ دے سورج او دی رحمت دے نال بندے او پتر وی پل دے سورج تل دے دے رحمت دے نال بندے او دی رحمت دے نال بندے او دی رحمت دے نال بندے او دی رحمت دے آل بندے پانی دھونے چل دے بے کے چڑھ دے سورج تل دے بے کے چڑھ دے سورج تل دے بے کے سوڑے آمیریاں سن لے صداواں